ون بلنگ ایک اور جان نگل گئی اس کی موڈ کے علاقے میں ون بلنگ کرتی موڈ سائیکل دوسری موڈ سائیکل سے جا ٹکرائی حادثے میں خاتوم نسرین بی بی جانباہک اور اس کا بیٹا شیر علی زخمی ہو گیا زخمی کو جناہ سپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے موڈ سائیکل سواز ساجے در تزا کو راست میں لے لیا سی این جی سٹیشنز کو گیس سپلائی چوبیس گھنٹے کے لیے موطل رہے گی سوی ناؤزون گیس کمپنی نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا سنتوں کو بھی گیس کی سپلائی چوبیس گھنٹے موطل رہے گی انگرو پلانٹ کی مرمت کے باعث آر ایل این جی کی وافر سپلائی دستیاب نہیں گرفتاری کے بعد پیش ہی پیراغان ہاؤزنگ سکینڈل میں گرفتار خواجہ برادران کو آج اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا نیپ ٹیم خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے جسمانی ریمان کی استعداء کرے گی وعدہ مادگوا قیسر عبین برٹ اب رہائی کے لیے بیتاب عدالت میں درخواست دائر سمات آج ہوگی سوسائٹی میں کرپشن کا تمام احوال نیپ ٹیم کو بتا چکا ہوں یقین دلاتا ہوں کہیں فرار نہیں ہوں گا قیسر عمین برٹ کا درخواست میں معاقب پیراغان سوسائٹی میں پیراغان سوسائٹی میں خواجہ برادران کے نام چالیس کنال رازی موجود ہے کرپشن کی رقم اور دستاوے ذات کی برامدی کے لیے گرفتاری ضروری تھی ساد رفیق نے اہلیا بھائی ندیم زیا اور قیسر عمین بٹ سے مل کر ائر ایوینیو سوسائٹی بنائی بعد میں ائر ایوینیو کرام تبدیل کر کے پیراغان سٹی رکھ لیا گیا خواجہ برادران نے ساتھیوں سے مل کر عوام کو دھوکا دیا اور رقم بٹوری خواجہ برادران کی گرفتاری پر نیپ ترجمان کا اعلانیہ جاری عدالتی فیصلے سے ملزمان کے خلاف معقول شواہد پیش کرنے کی تصدیق ہوئی ترجمان نیپ چیرمن نیپ نے خواجہ برادران کی تفتیش تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی تفتیش میرٹ پر ہوتی ہے خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے مقدمات کی تفتیش کرنے والی ٹیم اپنا کان جاری رکھے چیرمن نیپ ال ڈی اے کے قوائف کے مطابق بھی پیراغان سوسائٹی غیر قانونی نکلی نوٹس اس کے باوجود پیراغان سوسائٹی نے تمام قوائف ال ڈی اے کو جمع نہ کروائے سابق ڈیریکٹر میٹرپولیٹن پلاننگ نے سکیم کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے مراسلال لکھا تھا سیاسی دباؤ کے باعث ال ڈی اے چار سال میں پیراغان کے خلاف کوئی آپریشن نہ کر سکی پنجاب میں اپوزیشن رہنما حمزہ شہباز کو قطر جاتے ہوئے آف لوڈ کر دیا گیا حمزہ شہباز قطر ایرویس کی پرواز نمبر چھائی سو بیس کے ذریعے دوہا جا رہے تھے حمزہ کا نام بلیک لیس میں شامل ہونے پر روکا گیا حمزہ شہباز کہتے ہیں بھائی سے ملنے لندن جا رہا تھا نیپ کی انکوائیل میں مطلوب نہیں اتا تارڈ کے مطابق حمزہ کو آف لوڈ نہیں میگریشن کاؤنٹر سے واپس بھیجا گیا رمضان شگر ملز کیس کی تحقیقات تیز ڈی سی چنیوٹ سمیت آٹھ زلعی اداروں کے اہلکار نیپ میں پیش سرکاری خزانے کے استعمال سے شگر ملز نالا کی تعمیر کے حوالے سے دستاویزات جمع کروا دی ڈی سی چنیوٹ نے سرکاری فنگ سے متعلق نیپ کی تفتیشی ٹیم کو اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا پریس انفومیشن ڈیپارٹمنٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کا ازام نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگ زیب کے خلاف بھی شکن جاکس نے لگا نیپ میں مریم اورنگ زیب کے خلاف انکوائری شروع کر دی سابق وزیراعلا شہباز شریف کو غیر ملکی تحائف ملنے کا انکشاف تین تحائف شہباز شریف نے اپنے گھر منتقل کیے شہباز شریف نے بھارتی ہائی کمیشنر کی طرف سے ملنے والا چاندی کا برتن اپنے گھر منتقل کیا چین سے ملی شکوک کے کپڑے پر بنی گھڑی بھی اپنے پاس رکھ لی سابق وزیراعلا نے تمام تحائف سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پی پی ایک سو اٹسٹھ کے زمنی الیکشن کا مارکہ انتخابی مہن کا وقت ختم بلہ کلے گا یا شیر دھڑے گا فیصلہ کل ہوگا پی ٹی آئی کے ملک اصد خوکر اور نون لیگ کے رانہ خالد قادری میں کانٹے کا مقابلہ متوقع انتخاب میں لیگی مطبالوں کو جیالوں کی حمایت حاصل بلہ بھی شیر اور تیر کو دھوبی پٹکہ لگانے کو تیار ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو بارہ ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے کورا ٹیکس پر آراکین پنجاب اسمبلی کے دلچسپ تفسرے اپوزیشن ارکان کی کورا ٹیکس کی مخالفت خاجہ امران نظیر بولے ٹیکسوں کے پیکیج کو تبدیلی ٹیک ٹیکس کے نام سے یاد رکھا جائے حسن مرتضیٰ بولے حکومت عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے مار دے گی خلیل تائر سندو کی بھی تنس کا حکومت دونا ٹیکس کورا ٹیکس کے بعد پیدل ٹیکس بھی لگا دے حکومتی ارکین کی ٹیکس لگانے کی بھرپور ہمایت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے نہ صرف کورا ٹیکس لگایا جائے ساتھ کورا پینکنے والوں کو جرمانہ بھی کیا جائے میسیس شمیم آفتاب بولی ٹیکس سے عوام میں صفائی کے حوالے سے شہور آئے گا یونیورسٹی آف انجین رنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں مبینہ کرپشن کا معاملہ یونیورسٹی ملازم نے ڈاپٹی ریجسٹرار عابد عمر کے اختلاف درخواست دے دی انٹی کرپشن نے انکوائری شروع کر دی قبضہ مافیا نے چھوٹا سنگھ موٹا سنگھ کو بھی نا چھوڑا مطروقہ وقف ملاک بورٹ کے اسسسٹنٹ سیکیورٹی افسر نے نیپ کو بیان ریکارڈ کرا دیا ووڈ افسران پر وارس روڈ چھوٹا سنگھ اور موٹا سنگھ پر سرکاری ارازی پر قبضہ کروانے کا الزام کرپٹ مافیا کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی پانی عوام کے جائز کام میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے نہیں دوں گا وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار سے مختلف شہروں سے آئے لوگوں کی ملاقات نہیں پانی کو محفوظ بنانے کے لیے عدالتی احکامات پر عمل درامت جوہر ٹاؤن میں پہلے سروس ٹیشن پر پانی ریسائیکل پلان نصب عوستہ نصب سی لیٹر پانی میں سے ساٹھ لیٹر پانی کو قابل استعمال بنا جائے گا کبھی ہاں کبھی نہ پنجاب میں ہر قسم کے تقرر و تبادلے پر پابندی آئے نوٹیفکیشن جاریے کسی بھی محکمے میں تبادلہ انتہائی ضروری ہو تو پھر سمری بھی دوائی جائے وزیرعالہ پنجاب کا حکوم ٹرینی اے ایس آئیز کے لیے خوشخبری لاہور پولیس کے ایک سو ارتالیس ٹرینی اے ایس آئیز کو مستقل کر دیا گیا سی سی پیو لاہور بی اے ناصر نے مستقلی کا نوٹیفکیشن جاری کیا تمام اہلکار اپنے یونیفارم پر ایس آئے کا بیچ لگائیں گے انتظامی آمانی نہ ہرتالی ڈاکٹرز ہر درمی سے بعد آئے ینگ ڈاکٹرز نے ہرتال کا دائر اے اکار وسیع کر دیا آج ڈاکٹرز کا پھر علاج کی بجائے ہرتال اور دھرنے کا اعلان واسا ملازمین کے لیے حقوق کی آواز نئے سال میں کون بلند کرے گا واسا یونین کا ریفرینڈم آج آؤٹ فال روڈ واسا آفیس میں ہوگا پھول یونین اور شیر یونین میں کانٹے دار مقابلہ متوقع یونیورسٹری آف ہیل سائنسز نے ایم بی بی ایس تھرڈ پروفیشنل کے نتائج کا اعلان کر دیا نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کی ماہا زینب نے آٹھ سو بانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی لاہور کی ہیرا امین نے دوسری پوزیشن اپنے نام کر لی پاکستانی کرکٹ ٹیم کا دورہ جنوبی افریقہ کرکٹر محمد عفیس کا کہنا ہے دورہ جنوبی افریقہ مشکل ہوگا امید ہے کہ ہماری ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف بہتر پرفارم کرے گی اور عمران نظیر کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے خدمت خلق خوشنودی خدا کے لیے فلیٹیز ہاٹیل میں فانٹین ہاؤس کی جانب سے سالانہ ڈینر کا احتمام سبائی وزیر سوشل ویل فیرو بیت المال اجمل چیمہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودری محمد اکرم ڈاکٹر امجل ساقیب اور لیگر کی شرکر فانٹین ہاؤس میں زیرے علاج لوگوں کے ہاتھ سے بنی پینٹنگز بھی دکھائی گئیں اور سپیشر بچوں نے ملی نغموں پر پرفارم بھی کیا اور پیبسی اور جبر کی کہانی فن پاروں کی زبانی الحمرہ میں سمیٹ کے نام سے نمائش کا انعقاد کیا گیا زندگی کے مختلف پہلوں کی اکاسی کرتی نمائش میں لوگوں کی دلچسپی